بھگوان شمکر کا ایک ایک روح بھگوان شمکر کا ایک ایک انگ پرتنگ بھگوان شمکر کی ایک ایک لیلا بھگوان شمکر کی ایک ایک قریہ مانو کو دگ و گیان پرابت کراتی ہے جب آپ گوھر کرنے کی بات ہے سمجھنا ہم امرناتگی میں بیٹھے ہیں ایک بار کی بات ہے کہ بھگوان شمکر اگست رشی کے ہاں گئے تھے اگست رشی کے کہاں گئے تھے نام سنا ہے اگست کا ان کا ایک نام ہے کمبھج کیا نام ہے کمبھج پتہ ہیں کیوں کہتے ہیں ان سے ان کا جنم کمبھ میں سے ہوا تھا گھڑے میں سے مٹکے میں سے کائے میں سے ہوا تھا بولو نا آپ جب آپ بیچار کرنا پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ جج ساپ بھی آئے ہوئے ہیں کہاں سے آئے تھے جلندر سے پڑے لکھے لوگ ہیں میری بات کو سمجھیں گے ہمارے ہندووں کے جو گرنٹ ہیں ہمارے ہندووں کے جو وید پران ہیں یہ پورا تا پورا ویجیان ہے یہ پورا تا پورا گرنانت دیو جی کہتے ہیں وید کتیب کہو نہیں چھوٹھے چھوٹھا سوئی جو نہ ہی بیچار ہے جو ان کے اوپر بیچار نہیں کرتا ہے جھوٹھا وہ ہے وید اور پران تو مہاران جتنے بھی ہیں یہ ویجیان کے اوپر ہی ادھارت ہیں شنکر جی ایک بار گئے کمبھج رشی کے آن کام گئے کمبھج نام ہے اگستری شی کا مٹکے میں سے پیدا ہوئے کائے میں سے پیدا ہوئے تھے بولو ٹیشٹ ٹیو بی بی چلا نہیں ہمارے ہندووں کے یہاں تو یہ بڑا پورانا تھا ماتا سیتا جی مٹکے میں سے پیدا ہوئے تو یہ ٹیشٹ ٹیو بی بی نہیں ہے تو اور کیا ہے بولو جا ٹیشٹ ٹیو بی بی چھوڑو ہمارے یہاں تو کلون بی بی بھی ہوا کرتے ہیں باپ کے مرنے کے 20,000 سال بعد ہڈی کا منتھن کر کے بچہ پیدا کرنا آج یہ بجیانی کو نے کھوچ دیا ہمارے ہاں راجہ پریتھو جن کے نام سے ایک دھرتی کا نام پریتھوی پڑا وہ اپنے پتا کی مرتیو کے بیس ہجار سال بعد پیدا ہوئے تھے کیسے ان کی بھجاؤں کی ہڈی نکال کر کے رشی مونیوں نے منتھن کر کے ان کو پیدا کیا تھا بولو یہ کلون بیوی تھے کہ نہیں یہ اپنے بھارت کا بجیان کوئی ڈوکٹر بیٹھا ہو تو اس سے پوچھنا یہ جو پلاسٹک سرجری کرنے کی پرمپرا ہے یہ ہمارے بھارت میں چلی کہاں چلی ہمارے ہندووں میں چلی جس کو آپ لوگ کہتے کہ کسی کی آنکھیں نکالی کسی کو لگا دی کسی کا ردہ نکالا کسی کو لگا دیا کسی کی کیڈنی نکالی کسی کو لگا دی یہ تو اپنے بہت پہلے ہوتا تھا اور تم کو بھروسہ نہیں تو شنکر جی سے مل کے آؤ سب سے بڑے ڈاکٹر تھے بھگوان شنکر سب سے بڑے ڈاکٹر کون تھے بولو ماں گنیج جی کو ہاتھی کا مستق لگا دیا بولو ایسی پلاسٹک سرجری کوئی کر دے گا کیا بولو 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 ایسا انگ پتیار اوپن ٹرانسپلانٹ کوئی کرے گا اپنے سسور راجہ دکش کو بکرے کا مستق لگا دیا بولو ایسی سرجری کوئی کر دے گا یہ ہمارے بھارت کی دینی اور گوھر کرنا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں دور درشن کیا کہتے ہیں ٹیلی ویجن ہندی میں انگلیجی میں ہوتا ہے ٹیلی ویجن اور ہندی میں یہ بھی اپنے آن تھا بڑا قرآنہ کا مہارات اپنے آن تھا ٹیلی ویجن پانچ سات ہزار دار قرآنہ آپ کہو کہ کیسے اندھے گھرٹراشتھ رکھو ہستیناپور میں بیٹھے بیٹھے سنجینے پوری مہابارت کی لیلہ ایک دیوار پر دیکھ کے بتا دی بولو یہ ٹیلی ویجن نہیں تھا تو اور کیا بیچار کرو جہاں یہ ٹیلی ویجن تھا یہ اپنے بھارت کی دین ہے ہمارے ایک ایک چیز جس کو آپ لوگ ہوای جاج کہتے ہیں یہ ہیلی کوپٹر لگے گی ہیں درشن کروانے کے لیے یہ اڑن کھٹو لے دو بڑے پرانے دیں ہمارے وہ پشپت ویمان جس میں بھگوان شری رام لنکہ سے ایوڈہ لوٹے تھے اور ایک بات جرہ پرائیویٹ بتا دوں کہنا نہیں کسی کو یہ ہوای جاج بھی بڑے گجب کے تھے پرانے والے وہ کیسے نہ تو ان میں پیٹرول لگتا تھا اور نہ ان میں پائیلیٹ لگتا تھا نہ پائیلیٹ کی ضرورت اور نہ سولر تھے کیسے چلتے تھے کبھی سنا کہ رام جی نے پیٹرول بھروایا یا راوان نے پیٹرول بھروایا بڑھائے کانگریس سرکار کتنا مرجی پیٹرول کا دام رام جی کے پشپک بھی مان کو کوئی پھرک پڑنے والا